اگر کوئی اپنی ذاتی اغراض لی اور اپنی عیش و عشرت لی حکومت مانگدہ نایا لیا اور اگر او بیخدہ کہ میں پیش قدمی نہ کروں ہون نہ گے بڑھا تو کام خراب ہو جانا اس لئے میں ان حوالے نہیں دوں گا زیادہ ورنہ مسلمان بادشاہ اگر جو نے میرے اپنے دار علوم دلائے اشاد علوم ہوتھے لیبریٹ چھے نبی عالم دا وہ بھی اور سید دلے کتب ہے وہاں دے پائی مسلمانہ نے جو مناسب سمجھا کر لیا مرکاش اب درمان حضرت عثمانو نہ کرتا ایک گیپ نہ ہوندہ اریوں سے ہو جاندہ کام ٹھیک ہو جاندہ بہلکل امہ ٹھیک مرکل ہے کہ ہمیں چیزیں لوگ کرنگے گرل اتنی ہوئی کہ وہ سمال نہیں سکے کردے بندے آگئے آگئے حضرت عثمانو ہی لے بیٹھے جو ملکنوں لے بک بہلکل سلطنت اسلامیہ برباد ہوگی اس والی نے دیکھیا بہون چوپ روانا پہلے کوئی دو بندے نے خاتل پڑھوں گا پہلے بندے دو دیاروں نہ دیکھ مسال وہ اسلام چوٹی کے بندے سے انہوں نے جو کشکتہ نہیں کی تھا مگر حضرت عثمان اپنی غلطیاں لے کے اللہ کو چلا گیا اللہ قفور رحیم ہے انہوں نے بخش دے یا انہوں نے پکڑے ایدہ معاملہ ہو جانے اس ویڈی دو ٹاست دیا نا کہ عثمان بنے جالی اس ویڈی نے سمجھیا ہون میں پچھے روان تھی امت دا نقصان ہو جائے اور تدے کیا ہے ناجر بھلا کے جب تک امت دے مور ٹھیک چل دے رہاں گے میں یار قربانی جندہ جاؤں گا میرے نا زیادتی ہون دی جاؤں گی میں من ہوں گا مسلمانہ صالیمت دے مور المسلمان ایدہ معصول کیا ہون نہیں ٹھیک چلیں یہ بندہ جرائے نرم اور کمزور ہے ایڈی سلطنٹ بن چکی ہندوستان تا افریقہ تک یہ نرم تلہ آدمی جرائے قبیلے سے ہم نے کھڑو بھی نہیں سکتا اور بیلکل حالات نے ثابت کرتا بے علیہ السلام دا اندیسہ صحیح اسے ہونہ صحیح ہو چاہتا ہون میں رہ گئے وزن دی گال ہے یہ لالچنین سی خودگردی خودگردی کا دی جنہیں فقیر بن کے بعد سکے ٹکڑے کھا دے تھے پھٹے کبرے بڑھے اس خلافت کو کی لیا پہلے ہندی طرح رہا مگر ایک طلب دیری انہیں مسئلہ حل ہویا کہ ایک طلب دیری حدیث منع کر دی اپنے آباس سے کہ میں عوضہ دالوان سے موجودان کر رہا تھے اپنے کردین وردین یہ حرام ہے ایک کیا کہ سمدھے کہ حالات ایسے ہے کہ ہون میرے سواہ اور کوئی بندہ نہیں جڑا اس کا منعہ سے بھڑے میں اگر ایسے اگے نام بڑھا تو امتنار بددیان تھی ہوگی ایک خیانت ہوگی مگر جدا اگلا سوال ہے کہ اپنا وقت آیا پھر نہ کر حرمانیا کوئی نہیں اوہ آدمی جنہیں حضرت عثمان عزیزہ دور سون لیا پھر بات ویخ لیا پھر جدوں علی آیا اس وقت کی حالات ہو چکے سی وہ آپ پہ جاندہ دے اس وقت علی نے اس وقت مجھ کو کی لنا بارہ سال جو کچھ ہو چکا تھا انہوں نے کہا یار ہون میرے گا کیوں پاؤں دے بینوں بنونا بلا بندہ آگے لنگی یا میں اپنی عمر گزار لوں گا میرے سر ہون پاؤں دے یہ حکومت کون ہون سمار سکتا اس سن لوگ ہے تسیوں کتنی بتمیدی ہے سمدھو طوفان برگ پاسی جدے چلی غریب کوشنی سی کر سکتا اور اس طرح مورے خوٹھ دے بندے اور دی ناریک حکمران سی ناریک حکمران سی حکومت کڑی سی بینوں اس محضبا ایک دن میں انہوں آرامنا کام کر دیتا اس تو وہی ٹھیک ہے کہ اسے انہیں چاہا میں بن جاما ہوں کہ مسلمان انہوں سمار جا یہ بھی ٹھیک ہے انہوں نے کہا ہوننا میں ملاو جنہوں بناڑوں پائی جلے وقت باقی میری جنس کی جب میں آرامنا گزار لوں گا توڑی سندا جاؤں گا مندہ جاؤں گا ہون اس بولٹھر لے میں نہ دیو جنہوں میں صحیح سمجھا جا میں ادھر لے آندا توسی ہی اس سے بغاوت کر دی من چھڑ جنا کہ جے میں توڑے مگر لگا تو میرا دین جاندہ رہنا نہ ہوں کچھ بھی کہا تین دن باگ چھپی آ رہا منتہ کر دی رہا باچ حشر جو آرامنا اس تو پہلے سوال دا جو آپ نے خطبے پیش لے دا کہ جلائے پرچی آخرتی آئی تھی ناریک حکومت چونہ ہی نہیں چاہی تھی ایک پاس آمدہ بھی حضرت علی چاہوں دے او دا حال کی تا کہ حضرت یوسف علیہ السلام دی طرح سے بے ہون صرف میں ہی ہیں جلائے اس عمدنوں سے آ سکنا اجے وقت جا کے کشتی بچ جائے مگر جو ٹوٹ فٹ گئی پھر او دے دوارے ہو گا پھر اس کی کرنا کچھ نہیں کہہ سکتا اور او دا حال ہے کہ حضرت عثمان رضیم سے بینج شہید ہوں جائیں ایک ایسا مسئلہ سامنے آ گیا جنہوں سوائے جدہ دین دا بہت گہر آئے لے ہیں کوئی نہیں سمجھ سکتا ایسا علی نے آ گیا چلی صورتحال سامنے آ گئی اے سوائے دین دی گہری بصیرت رکھنا ہے عوام نوں کی پہلے پہنو کہ کساس لاؤ تو بدلہ لاؤ اور بدلہ کلے کو لیت کلے کلی شریفت مطابق لی اے ہونے نہیں لوگاں جی سمجھ ہوں مرلالی قاری رحمت اللہ لینے لکھا شرال فکر اکبر کہ یار کساس ابو حنیفہ نوں پوچھو کہ باگیاں کو کساس ہے گا دیلے خلیفے دے خلاف اوٹ کرنا ہوں گا ماں ہوں گا انہوں نے قتل کرنا یا لوگاں نے مارو بیان اوہ سمانے دے فتنے دے بارج کو کساس ہے گا شریف جب وہ حکومت تسلیم کر رہا آرامنا قائل ہو جانا اگر باگیاں نے اندیشہ ہوئے کہ بعد جی ساتھ کے کیس بڑھنے ہیں وہ مرد جانگے پھرونے حکومت کیوں کرنا مرد جنہوں حضرت تحریفی حکومت نے تسلیم کرتی ہے ایسے لنبا وقت نہیں تو انہوں نے اشارہ کری جانا انہوں نے کساس نہیں بھی بندیا امام شافی اگر آنے سے کساس ہے گا تو بھی آنے سے اگر کساس لیاں فتنہ افضا ہوئے کہ بیش مار دنیا اٹھ کرے کساس لنے جانے جانا کہ امام نے حق کیا خلیفہ انہوں نے کٹا دے مناسب وقت آگا دیکھیا دے ہوگا لوگاں نے دیکھیا بیرا لیڈر سی اوہ دے رہو ہے تو دا قبیلہ کھڑا ہوگا ہزارہ بندہ تلوارہ لے کے انہوں نے کیا ہو کساس رہو اے آرام نہ بیگ ہے امیر المومن نے دیکھیا ہن کساس لاؤ پھر بیرا حاصل سی بیچہ ہے حضرت عثمان دے ہن کیا بیگ ہے جی ہن کساس کیوں نہیں نہیں جی یہ چھوڑی یہ مجبوری ہے ایک 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 بندے نے ماریا عراق باغی ہو گیا مصر باغی ہو گیا انہیں ملک باغی ہو گیا کسی کو کساس رہی باغی ہو گیا کچھ خدا باغی خواب کرو ایک ایک مسئلہ آڈا ہے تو آج تک کہ قادران کو کساس نہ قاتل کسے نو پتا کہوں نے نہ کوئی گواہ نہ مقدمہ امیر المومن کئی دے رہے بے حکومت معاویہ تسلیم کر عراق دارت چاہا تو بھی گواہ پیش کر تو عراق گورنان باغی صاحب کروں گا کہ تسیری کی کرتو امیر المومن کئی دے رہے حضرت سمان شید اے سمجھ کیا ہے جیڑے مارنا لینے ایک دو بندے او بیگنا ہو جانا ہے اسی پاس دینا اسی خدانہ لوٹڑے آسی دنیا بلکل دلیل و خار کر دیتا شامد تس اریک ورنان دی ہو نہیں ایس تو تسی بیخلو اری غریب کس مصیبت نو پاس گیا جیڑے بارت امام بن نکسیف موندہ او سے پوری زمین تھی او دن آردہ کوئی بندہ دیں پہلے ہم دی گل چھڑو او سے زمین تھی آفصل فرین بندہ دیں کائنات بری تو دن آسانی کوئی نہیں سی بڑھ باد کر کے رہا دیتا پیانے دن منٹا کردہ ربی ہوننا میں نے حکومت چکوات تھی اور خات پات تھی گوھر نے کوفہ بسرا عبداللہ بن عمر بن کویت حضرت اسمان رضی ہوندہ پانڈ جا او تھو خدانہ لوٹڑیا سارا بیت المال مکہ نے دوڑ گیا اہلیزی حکومت ہوندہی خدانہ لوٹڑیا بیت المال اونٹا دردیا مکہ یمندہ گوھر نے عبداللہ بن ربیہ نے سارا بیت المال لوٹڑیا مکہ جا کے امم آئیشہ نے اٹھو کے ساتھ لی جنگیں جمل دی چاہے گوھرنر خدانہ سرکاری لوٹ کے چلے گا اور مکہ جا کے سارا خرچ کرتا حضرت عبداللہ بن ربیہ نے سارا بیت المال لوٹڑیا مکہ خدا دا نام انو کو سوچو ایک کہانی یعنی اپنی قسمت رو کہ کدھا اسلامی حکومت نو اگر آکے نہ مسلمان نے پھوک لیتا آخری خلیفہ جلانو کس طرح دنیا دکھئی کر کے مار رہا کہ بندیا ہی حکومت دو بیت المال جلے سی انہوں لوٹ کے مکہ پر چلے گا پہلا اور زبیر بیت کر کے مدینہ شریف آب بیت کی تھی یعنی تیرے سوائے سے کوئی نہیں اور مکہ عمرے نہیں چلے گا حضرت ایشارہ دنیا تھے انہوں دی سالی سی اے دو میں حضرت ابو بکر دے دماغ سی نال دیا بسرے نہیں چلے گا اور مسعود مسعود ہم بیسی ایڈا وڈا ناسبی زیدی آہ پاندہ دی یار کوئی سو میں نہیں ہوں جی بسرے کی کرنگا ہے اگر مطالبہ کرنا ہے مدینہ جاندے خلیفہ نو جا کے آن دے اتھے جا کے کہیں گے کہ حضراؤ بسرے دے آپ ہی کسی حاصل آنا چاہوں دے یہ ہی حتیان آر کی یہ سلطنت دے اندر گھر بھر پیدا کرنا ہے کہ لوگ آپ پہ بھٹیں ٹکنڑی اور بنیانی کا کھنا خیزان نہ لٹیا گوارنہ نے اور حضرت علی رضی اللہ عنہ نے جیسے بیکیا کہ پہلا کام میں آکے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ گوارنہ ماظرول کی تجار آج ہر نالیک اٹھا کہہ رہی دی بے وکوفی ہے گوارنہ نے کچھ سار رہا رہاں دے اندر پھر ہٹا ہوں علی ایک دن میں رہاں دے اندر پھر ہٹا ہوں چھوٹھا ہوں وہ پہلے کچھ نہ ہوں لوگوں نے انہیں دیں ٹھیک ہی انہیں دنوں کو رکھے اس کو آپ نے آئے بن عباس تسید انہیں ابھی گلان سوڑ جائے جب چار دن حکومتوں مدھو اہد ہی حکومتوں اگل ہوئی ہے جنہ نے مسلمان حکومتوں برباد کیٹا صوبیان سے گربل پائی سارا حضرت اسمان دی کو مندہ ستیاناز کیٹا میں انہیں ظالمان اندازی رکھا اپنی حکومتی لوں لی انہیں کوئی رکھا میں کنزو متخدر مزلی ناززا میں گمراہ کرنوالے لوگانوں ایک دن بھی مذہگار نہیں رکھتا چند تلو روے نہ روے میں زان تھا لیا وہاں کہ اللہ کہ تمہیں انہیں رکھائیسے گا اور چکے مار رہا اور ایسے بندے پہ جنہ جنہیں بڑی مدد انصار مدینے دے جنہیں حضور نے جگہ حضرت چیزی سار ابن حنیف گورنر جا رہا بدری اور شام بھی سرعتے گیا تا امیر معاوی حضرت پہ جا گیا انہیں کہا کون ہے تو کنے پہ جاؤنا کہ خلیفہ عثمان سی مر گیا اسی علینو خلیفہ نہیں مند کوئی چار دنی گیا دو گورنر خزانہ لوٹ کے پچ گئے مکے جنگے جمل پروگرام بنا لیا انہیں صوبہ چھٹنٹا انکار کرتا اور حضرت تیریدہ گورنر واپس آ گیا آپ نے سن کے ایک صوبہ باغی ہو گیا ہونہ ظالم مرشدہ ایڈے ملون اللہم تیہ خدا نا دے مکارے کرے